اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب ٹھک ٹا خیریت سے ہوں گے اچھا تھی آج کی ویڈیو بہت اچھی ہوتے والی آپ نے ویڈیو بلکل بھی سکیپ نہیں کرنی سب سے پہلے جو ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس طرح سے کیا ہوگا کہ جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گی سب سے پہلے آپ کو ملے گی اچھا چلیں آپ ویڈیو کی طرف چلتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گی ریزر کے بارے میں وومن ریزر کے بارے میں فیشل ریزر اور بوڈی ریزر کے بارے میں ایک تو فیشل ریزر ہوتا ہے اور ایک فل بوڈی ریزر ہوتا ہے تو ان دونوں کے بارے میں بتاؤں گی میں آپ کو یہ جو ہے یہ ہوتا ہے ہمارا فیشل ریزر اس کو ہم کہاں استعمال کرتے ہیں اس کو ہم آئی بروز اپر لپس اور جو ہمارے فیس پہ بال ہوتے ہیں اس کو ہم اس کے لئے استعمال کرتے ہیں اس ریزر پہ میں نے ایک فل ویڈیو بنائی ہے آپ کینلی جائیں میرے چینل پہ اور اس ریزر کے بارے میں جو ہے فیشل ریزر کے بارے میں فل ویڈیو دیکھیں اس کی پرائز اور اس کی ڈیٹیل ساری میں نے بتائی ہے اب آ جاتے ہیں اس ریزر کی طرف یہ ایک سٹور سے میں نے لیا تھا کسی بھی سٹور سے بہت ہی آرام سے آپ کو مل جائے گا تو آپ اس کو سٹور سے لے لیں ڈیفرنٹ سٹور پہ اس کی ڈیفرنٹ پرائز ہوتی ہے کوئی سٹور والے ففٹی کا دیتے ہیں کوئی سیونٹ کی کا کوئی فورٹی کا تو میں نے جو ہے نا یہ ففٹی روپیز پچاس روپے کا اس کو لیا ہے پیکنگ آپ چک کر لیں پیکنگ اس کی اس طرح سے ہوتی ہے اس میں ایک ہی ریزر ہوتا ہے اس کا سیٹ بھی ہوتا ہے اور ایک کا بھی ہوتا ہے تو میں نے یہ دو ریزر دیتے ہیں ایک ہی ہے مجھے ففٹی روپیز کا یہ ملا ہے اچھا اب اس کے میں اندر سے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں اندر سے کس طرح سے ہوتا ہے اندر سے نا یہ میں نے بھی کھول ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے یہ اس طرح سے ہوتا ہے اور بہت اچھا جو ہے یہ ریزر ہوتا ہے اس کو یوز کرنے کا طریقہ ابھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے اس کو یوز کیس طرح سے کرنا ہے اچھا اس پہ انہوں نے لکھا ہے use only on dry skin اس پہ انہوں نے بتایا کہ آپ dry skin والوں کے لئے dry skin جب ہو تب آپ نے اس کو جب آپ کی skin dry ہو تب آپ نے اس کو use کرنا ہے سن ٹیم ہوتا ہے ہم wax نہیں کر سکتے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہمیں بہت ضروری جانا ہوتا ہے تو ہمارے جو ہیں پوری باڈی پہ بال ہوتے ہاتھوں پہ ٹانگوں پہ انڈر آمز پہ تو آپ اس کو بہت ایزیلی انڈر آمز ٹانگوں پہ اور بازو پہ استعمال کر سکتے ہیں اس کو use کرنے کا طریقہ بہت حسان ہے آپ نے اس اس طرح سے اس کو use کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ کی skin dry ہو تو آپ نے اس طرح سے use کرنا ہے use کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں آپ کوئی بھی aloe vera gel اپنے ہاتھوں پہ ٹانگوں پہ لگا لیں یا کوئی lotion گھر میں پڑا تو وہ لگا لیں کیونکہ skin dry ہوتی ہے پھر ہمارے بال جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں اور skin بہت زیادہ dry ہو چکی ہوتی ہے تو آپ aloe vera apply کر لیں یا کوئی بھی lotion گھر میں ہو تو وہ آپ ضرور apply کریں results اس کے بہت اچھے ہیں میری طرف سے highly recommended ہے جو لوگ use کر رہے ہیں comments میں بتائیں اور جو لوگ لینے کا سوچ رہے ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے اس کو use کرنے سے ان کے بال بہت زیادہ نکل آئیں گے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے بال ویسے نکلتے ہیں جیسے نکل رہے ہوتے ہیں بلکہ میں اس کو use کر رہی ہوں میرے بال الٹا کم ہو گئے ہیں مطلب میں ہفتے میں یا پندرہ دن بعد مہینے میں دو دفعہ اس کو use کرتی ہوں میری skin پہ جو میری بازو پہ بال ہیں وہ بہت ہی کم ہو گئے ہیں تو آپ اس کو اگر آپ نہیں use کرنا چاہتے ہیں آپ کو یہ اچھا نہیں لگتا تو اس کا یہی حل ہے کہ آپ اس کو لے کے رکھیں ویڈیو کو لائکن شیئر کرنا مت بھولے دا اللہ آفیز